بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وولانا محمد النبی الانبی الامین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وعوذ باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دین عبداللہ الاسلام ومن یمتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل عمد گوم فی الآخر کبن الخاسرین صدق اللہ علیہ العظیم محترم سامعین وناظرین اکرام الولاغ اکیڈمی کے اس با مقصد اور مفید ترین پلوگرام میں شریک تمام حضرات کو میں تہجر سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں اور اکیڈمی والوں کا شکر گزار ہوں تو انہوں نے اپنے اس ادارے کے ذریعے مجھے آپ حضرات تک پہنچنے اور اپنی معلودات پیش کرنے کا موقع فرام کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے مجھے صحیح باتیں کہنے کا موقع عطا فرمائے جو میرے لئے بھی اور آپ کی لئے بھی اور عمد کے لئے مفید ہے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ حقیقت ہے کہ روزی اول سے اسلام کے مخالفین کی تعداد موافقین کے مقابلے میں زیادہ رہی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا سکیزہ کار رہا ہے عزل سے تائم روز کہ راق مصطفی سے شرار بولہ بھی مخالفتوں کی شکلیں بدلتی چلی گئی اور فتنوں کے انداز نئے نئے سامنے آتے گئے کبھی توحید اور رسالت کے اوپر اعتراضات کیے گئے آخرت کو باورائے اخل قرار دیا گیا حساب و کتاب اور جنت و جہنم کے عقیدے کو مجرور کرنے کی کوشش کی گئی اور کبھی خود اسلامی تعلیمات کے اندر مین میخ نکالنے کی کوشش کی گئی اور اس پر اعتراضات کیے گئے یہ سی صلاح مشرقین مکہ کی یہود و نصارہ کی طرف سے چلتا رہا اور علماء اسلام دلال کی روشنی میں ان کا مقابلہ کرتے رہے لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب فیسطہ استششراع نے جنب لیا یعنی مغربی دنیا کے بہت سے لوگوں نے پروگرام کے تحت اسلامی علوم اسلامی آداب اسلامی تاریخ اور اسلامی تحضیر کو مطالع کیا لیکن ان کا مقصد در حقیقت اسلام کی تعلیمات اور اس کے محاصل کو قبول کرنا نہیں تھا بلکہ اس کے اندر گڑے نکالنا اور حلقہ مگوشان اسلام کے یقین اور ان کے ایمان کے اندر تزلجل پیدا کرنے کی کوشش ہے چنانچہ بہت بڑی تعداد مستشرقین کی اسلحہ سے لحس ہو کر اس معاملے میں میدان کردر ہتری عربی زبان میں اور ملک دنیا کی مقبول زبانوں میں انہوں نے بڑی اہم اہم کتابیں تصنیف کی لکشر دیئے ان کی کتابیں آج لائم نیونیوں کی زیرت بنی ہوئی ہیں لیکن اس مکار قوم نے انداز ایسا اختیار کیا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے دام تزویر کا شکار ہو گئے اور ان کو اپنا حمدن اپنا مسلح اور اپنا بہی خاص سمجھ کر ان کی کتابوں کو پڑھنے لگے اور غیر محسوس طور پر جو زہر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اسلام اور اسلامی عقائد کے خلاف بھر رکھا تھا اس سے لوگ متاثر ہوتے چلے گئے چنانچہ ان کی کتابوں کا متعلق کرنے والے اہل اسلام بہت سے ان کے نظریات سے متاثر ہوئے اور پھر اس کے بعد انہی کی بولی بولنے لگے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اسکالر علامہ ڈاکٹر اقبال احمد صاحب جیسے فلسفی اور محب اسلام وہ اپنے استاذ ڈاکٹر آرنلڈ کی کتاب دپیچی ناف اسلام کی تعلیف کرتے ہیں اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کر کے ہزاروں کی تعداد میں شائع کیا جاتا ہے لیکن اس کتاب کو اگر کوئی تاریخ اسلام کی حقیقت سے واقف تاریخ علم میں لے کر پڑھے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کو اس نے محس کیا گیا ہے اسی طرح گوڑ زہر کی جو کتاب ہے اسلام سے متعلق اس کتاب کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے کہ مذہب اسلام جو خالصتاً جزیرِ عرب کے لئے برپا کیا گیا تھا یعنی اس شخص نے پڑھنے والے کے ذہن کو سب سے پہلے اس طرح پراغندہ کیا ہے اور زہریلہ بنایا ہے کہ اسلام کوئی آفاقی مذہب نہیں قیامت تک کے لئے نہیں آیا ہے سارے عالم کے لئے نہیں ہے بلکہ خالص جزیرِ عرب کے لئے اس کو بھیجا گیا تھا یہ تو حالات تھی اس کی بنا پر وہ مذہب پھیل گیا اور دنیا کے لوگوں کے اندرموں عام ہو گیا جو شخص بنجانی طور پر اس نظریہ کو لے کر چلے گا وہ اسلام کی آفاقیت اس کی آفاقی تعلیم اور اس کے محاصر اور اس کے خوبیوں اور اس کے جو اثرات ہیں ان سے کہاں تک متاثر ہوگا حتی کہ ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے موردخین اور بڑے بڑے اسلامی اسکالر ان کی جو کتابیں اسلامیات کی اوپر آئی ہیں اس میں بھی ان کے اثرات نمائی ہو گئے بنیادی طور پر مستشریقین نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی مسلمات پر جو حملہ کیا ہے تو اقل کو اور نیچر کو اپنا اپنی بنیاد بنا کر یعنی جو چیز ان کی اقل کے مطابق نہ ہو وہ خلاف اقل ہے اور اسلامی تعلیمات کے اندر موچید ناقابل قبول ہے اسی بنیاد پر انہوں نے معجزات کا انکار کیا اور اسلام کا ایک اہم رکن جس کو جہاد اسلامی کہتے ہیں اس کے اصل فلسفے کے وہ منکر ہو گئے اور اس کا رخ بدلنے کی کوشش کی ہمارے ہندوستان کے بڑے نامور موردخ علامہ شبلی نومانی جیسا عالم انہوں نے صیرت النبی جو تصنیف کی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں جو صرف سے سر فیرش صرف سے پہلا غزوہ ہے جس کو غزوِ بدل کہا جاتا ہے جس کی ایک تاریخ متعین ہے اور مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کی ان تیاریوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہ اقدامی جہاد کیا تھا تاکہ وہ تیار ہوکہ مسلمانوں کے خلاف عملہ نہ کر سکے انہی مستشقین کے اعتراضات سے متاثر ہو کر شبلی صاحب نے اس کا دخ پلٹنے کی کوشش کی اسی طرح سرسگرد احمد خان صاحب اور ان کے فلسفے کے جو لوگ قائل تھے انہوں نے معجزات کی ایسی تشریحات شروع کر دی کہ جو خالق عادت یعنی خلاف معمول ہونے کے بلکل برعکس معمول کے مطابق چیزوں کے اندر شامل ہو جائیں اور ان کو کسی بھی طرح خلاف معمول نہ کہا جا سکے یہ مرعوبیت تھی کہ جس نے مشتشقین کے پھیلائے ہوئے جال کے اندر ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اور ہماری لوگوں کو متعلق کر دیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا جدید دور کے اندر جاوین غامدی کا جو فتنہ پاکستان کے اندر ان کو اگر گہرائی کے ساتھ آپ دیکھیں تو بنیاد وہی ہے کہ مغربیت سے یہ بلی طرح سے متاثر ہیں عقلیت زدہ ہیں اور ہر چیز کو اپنی عقل کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں اسلامی تعلیمات میں اسلامی تاریخ میں چودہ سو سال سے بطور مسلمات کے چلی آ رہی تھی جن پر کبھی کسی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی آج ان کو موضوع بہت بنایا جا رہا ہے کچھ چیزوں کی تو نشان نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرما دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک خوشحال شخص تقریہ لگائے بیٹھا ہوں گا اور وہ کہے گا کہ قرآن پاک کے اندر تو رجل موجود نہیں ہے حضرت عمد رضی اللہ تعالی نے ایک خطبہ دیا تھا ایک جہاد سے واپس آنے کے بعد اور اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ انکار کریں گے کہ رجل کی سزا قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے حالانکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زنہ کی سزا کے توپہ رجل بھی کیا ہے آپ کے بعد بھی کیا ہے اور وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اب پھر جو پیشین گوئی حضرت عمد رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے رشی میں فرمائی تھی اس کا وجود ہو گیا عنایت اللہ سبحانی نام کے ایک شخص نے باقعدہ ایک کتاب لکھی جس میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ رجل کی سزا قرآن پاک کے اندر موجود رہی ہے جعوید احمد غامزی کی جو تعلیمات خلاصے کے توپر ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں بہت سے مسلمات کا انکار پایا جا رہا ہے اس لئے اس موقع میں مجھے دو باتیاں ذکر لی ہیں ایک کخ میں خطاب ہمارے علماء کرام سے ہے علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان موضوعات کے اوپر ہمارے اکامل علماء کے طرف سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں گہرائی کے ساتھ ان کا متعلق فرمائیں بہت دور جانے کے ضرورت نہیں ہے پیشہ حضرت اسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہیں حضرت شاہ واللہ مہدر دیلوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہیں لیکن اور قریب آ جائیں گے حضرت مولانا محمد قاسی صالح نصر رحمت اللہ علیہ حضرت اسلام ہیں حضرت مولانا الشفلی صاحب تانوی رحمت اللہ علیہ کے اعتباحت المفیدہ ہے حضرت مولانا منظور احمد صاحب نمانے کی دین و شریعت ہے حضرت مولانا محمد عدلی صاحب کاندلوی کی اقل اور مذہب اسلام ہے اسی طرح ان کی ایک کتاب اقل اور محاصن اسلام ہے اس طرح کی رسالے متعدد کتابوں کتاب میں رسالے اور کتابیں مضبعہ ہو کر سامنے آ چکے ہیں اب یہ حال ہی میں دالوں دومن کے شیخ حلیل اکیڈمی کی طرف سے مولانا عدلی صاحب کاندلوی کی کتاب اقل اور مذہب اسلام کو ایڈٹ کرا کر مولانا عدل خمیص صاحب جو شعبہ انگریزی کے استاذ ہیں ان کے حقیق کے ساتھ شائع کیا گیا ہے اور انگریزی نا طبقہ کے لیے یہ بات باعث مصررت ہوگی کہ اس کتاب کا انگلیش ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور وہ نظر ثانی کے مرحلے کے گزر رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آ جائے گا سامنے تو یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے وہ ان کتابوں کا مطالع کریں دو طرف ان کو نظر ڈالنی ہے ایک طرف معاددین اسلام اسلام مخالف لٹریچر تیار کرنے والے لوگوں کی تحریرات سے واقف ہو خاص طور سے ہمارے وہ علماء فضلہ جو انگریزی زبان کے جاننے والے ہیں انگریزی لٹریچر کے پر ان کی نگاہ ہیں وہ ان چیزوں کو تلاش کریں ان کا گہرائی کے ساتھ مطالع کریں ان اعتراضات کو ان اشکالات کو اور ان کشکیقات کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر دوسری طرف ہمارے اقابل علماء نے ہمارے مدرگوں نے یہ تصنیفات سکھی ہے ان کو سامنے رکھیں اور ان کے جوابات تلاش کریں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جواب نہیں مل سکے علی انتباہ تو مصیدہ کا پسمنظر اگر آپ جانے تو آپ کو حیرت ہوگی عدد مانا شیفنی صاحب ثانوی رحمت اللہ علیہ مسلم و سٹی علی گھٹ کے اندر پشیف لے گئے وہاں طلبہ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور تو بیان کرنے کی درخواست کی حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں جو بیان کیا ہے اور طلبہ کے سوالات میں جوابات دیئے تو وہ اتنے کامل و مکمل تھے کہ اس کے بعد کسی اشکال کی جنجائشی باقی نہیں باتی اصول بیان فرمائے کہ کسی بھی خبر کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے بعیار کیا ہونا چاہیے اس کو دیکھا جائے یا تو یہ چیز ہے کہ وہ عقل کا مطابق ہے یا خبر متواتد اس کو کہتے ہیں کہ کسی بات کے نقل کرنے پر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی متفق ہو جائے کہ جن کے معنی میں عقلاً یہ نامنکر ہو کہ اس سے ملک جھوٹ بول رہے ہوئے یا کوئی ایسا شخص خبر دے رہا ہو کہ جس کی صداقت و راستبازی مسلم ہوکی کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تو اگر وہ کوئی اطلاع دے رہا ہے اور وہ عقل کے سلاس نہیں ہے لیکن اس کو ماننے کے اندر کوئی حرد نہیں ہونا چاہیے کسی مجید دلیل پر ضرورت باقی نہیں رہتی یہی دلیل استعمال کی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آپ پر آئی ہوا اندر عشیرہ تک ربیر کہ آپ اپنے قریبی نشہ داروں کو در آئیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو سامر ایک صفحہ کے اندر اکٹھا کیا اور ان سے پہلا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ لوگوں ایک بات یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ دشمنوں کا ایک لشکر جرار اس پہاڑی کے پیچھے جمع ہے اور صبح اچانک تم پر حملہ کر دینا چاہتا ہے تو کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بغیر صرف میرے کہہ دینے کی بنا پر اس کی تصدیق کر دوں گے تو تمام لوگوں کا ایک ہی جواب تھا ماں جرب نہ علی کلتا دیں آج تک ہم نے کبھی آپ کے والے میں جھوٹ کا تدرمہ نہیں کیا یعنی اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ ایسا موقع ہے کہ نہیں اتنا بڑا لشکل تو ہے صفاہ کی پیچھے اکٹھا ہو جائے اس کا اس کی وجہ کیا ہوگی اس کا مہدرک کیا ہوگا کیوں ان کو ہم سے دشمنی ہوگی کیوں ان پر حملہ کرنا چاہیں گے کسی چیز کی گفتگو نہیں ہے بنیان صرف یہ ہے کہ یہ اطلاع ایک ایسا شخص دے رہا ہے جس کی چالیس سالے زندگی میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے اور ان کا آپ جو کہیں گے اس کے متصدیق کریں گے مخفرِ صادق جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ ہو تجربات سے یہ چیز ثابت ہو چکے ہیں یا کسی بات کے کہنے پر اتنی بڑی جماعت متفق ہو وغیر کسی شک کے جس کے بالے میں یہ امکان ہی نہ ہو کہ استنبھل کر کسی جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا یا یہ عقل کے مطابق ہو یہ سارے کے سارے معیان ہیں حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ وسیدہ کے اندر ان چیزوں کو شامل بیان کیا ہے پھر یہ کہ جو چیزیں ہیں وہ قطری ہیں یا زندی ہیں قبر دینے والا کی درجے کا ہے یہ اصول جو بیان فرمائے ہیں ان اصول کی بنیاد پر جتنے اشکالات آتے ہیں وہ سب کسر ختم ہو جاتے ہیں تو ایک طرف میں میری گزاری فعلمائیں کرام سے ہیں کہ وہ فتنوں کو جاننے کی کوشش کریں فتنیں نئی نئی شکلوں میں شکلیں تبدیل کر کے آ رہے ہیں اسلام کے اندر سے پیدا ہونے والے فتنوں میں قادیانیت کے فتنہ تھا ہندوستان میں شاکیلین کے فتنہ آیا پاکستان میں غامدین کے فتنہ آیا اور یہ مرزا کا فتنہ آیا اور اس کے علاوہ ساؤت انڈیا میں صدید دیندار چنبا شیشور کے فتنہ آیا ہیدراباد کے علاقے میں فیال بھئیہ کے نام سے فتنہ آ رہا ہے روز نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں اور ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے مہدبیت سے اس خمد تیسالی صلی اللہ سے صلی اللہ سے عزیز مصابد جعوید غامدی کے جو تعلیمات کا خلاصہ میرے سامنے لاکر رکھا اُس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور نہیں ہوگا مہدی کے نام کی کچھ شخص کا وجود نہیں ہوگا وجہ کیا ہے وہیں اخلقِ صلی اللہ ان کو یہ چیز نظر آتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نظور حضرت مہدبی علیہ السلام کا ظہور یہ عیش مسلمات سے ویسے ہیں کہ کبھی اس کے اوپر ہاں یا نہیں کے سرسلے میں مفتگو نہیں ہوئی ہے مفتگو ہوئی ہے کسی کا سہارا لے کر جھوٹے مدعیان مہدبیت پیدا ہوئے مہدبیت کا دعویہ کر سامنے آئے لیانی یہ تو مسلم تھا کہ مہدی کا وجود ہوگا اب وہ کون ہوں گے ان کی صفات کیا ہوں گی اور آیا وہ آگئے کہ نہیں آئے اس پر مفتگو ہو رہی تھی لیکن آج مہدبیت کی مہدبیت تھی کہ انکان ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں چودہ سر سال سے مسلمات کے طور پر چلی آ رہی تھی ان کو آج عنوان بنا کر ان کے سنسلے میں مصور کی جا رہی ہے علماء اکرام کو آپ کی آنکھ کھول کر ان تمام فتنوں کو جائزہ لینا چاہیے یہی نہیں خالص اسلامی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو علماء اور جماعتیں ہیں ان میں ایک نجحان پیدا ہو رہا ہے بڑا خطرناک قسم کا شریعت جو کہ نام ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت اقیاط صحیح کے مجموعے کا آج اس فکر کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین صرف کتاب اللہ کا نام ہے اگر اس نے کچھ گنجائش ہے سنت کی ہے یعنی کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی ہے باقی فقہانیں جو استمباتات کیے ہیں وہ شریعت سے الگ ہیں وہ دین سے الگ ہیں اور ان کے بارے میں ہر قص و ناقص کو اجتحاد کرنے کی آزادی دی جا رہی ہے جس سے پورا شریعت کے چہرہ مصف ہو سکتا ہے ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کا مدار کن چیزوں کے اوپر ہیں قرآن کی حدیث کی اجمع کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے ان کا کیا مرتبہ ہے اور ان سے ثابت ہونے والے احکان بھی کیا حیثیت ہے علماء کرام کو ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو اس سے واقف کرانا چاہیے یہ ہے ایک زمدہ داری جس کا تعلق علماء کرام سے دوسری طرف میں اپنے نوجوان سامعین سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا بھائی ہر قص و ناقص کی تحریریں پڑھنا اور ہر ایک کی تقریریں سننا چھوڑ دیں یہ بہت بڑا شکنہ ہے اس شوشل میڈیا کے زمانے میں سب سے زیادہ گمرائی اسی سے پھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی لنک لے لیا کسی کی بھی سپیٹ بڑی اچھے لگیں اس کو سننے لگیں کسی کی تحریر بہت اچھے لگیں پڑھنے لگیں اپنے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ صحیح غلط کے اندرمیان امتیاز قائم کر سکیں اس لیے وہ بلا ارادہ غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں غلط نظریات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف نظریات بننے لگتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ایک ماہر مستشرق یا ایک ماہر مکار شخص اسلامی تعلیمات کو مس کرنے کی اپنے چالبادی سے کوشش کر رہا ہے اس کو انداز ایسا دے رہا ہے کہ نواقف آدمی اس کو بھاپ نہ سکے اور دوسری طرح پڑھنے والا ایسا بھولا بھولا انسان ہے جس کی اسلامی معلومات صفر ہیں وہ انہی کو حقیقہ سمجھتا چلا جاتا ہے رہے گئی یہ بات کہ فلا چیز بھی تو کتابوں میں لکھی ہے فلا چیز بھی تو کتابوں میں لکھی ہے اس سنسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں غور کرنے سے اس کو سننا چاہیے ہمارے شیخ اور استاد حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نمبر اللہ من قدہوں کے پاس ایک صاحب آئے گفتگو یہ چل نہیں تھی کہ مودودی صاحب نے صاحب اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سنسلے میں جو نظریہ قائم کیا ہے کہ ہر صحابی کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے اور انہوں نے تنقیدات کی بھی ہے تو انہوں نے بھی تو تاریخی کی کتابوں سے معلومات اکٹھا کی ہے اپنی طرح سے تو کوئی چیز لے کر نہیں آئے اس پر حضرت مصری صاحب رحمت اللہ نے جو مثال دیتی ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں فرمایا کہ دیکھو ایک پارک ہے ایک باغ ہے جہاں ترہ ترہ کے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں ایک مانی صبح کو جاتا ہے وہاں سے اچھے اچھے خوصورت پھول چون کر لاتا ہے اس سے ہار تیار کرتا ہے وہ کسی کے گلے کی زینت بنتا ہے کسی کے جوڑے کی زینت بنتا ہے کسی گلدستے کے دست سجاتا ہے ایک شخص ہے جو اپنے بچوں اپنے مویشیوں کو چلانے کے لیے وہاں سے ہری ہری گھاس کار کر لاتا ہے ہری ہری پستے چن کر لاتا ہے ایک شخص ہے جو اپنے چولے میں جلانے کے لیے ٹوٹی پوٹی لکڑیاں چن کر لے آتا ہے تاکہ چولہ جلائے لیکن اسی مجمع کے اندر ایک جانور صبح صویرے سر جھکائے ہوئے جھاڑیوں کے اندر ایک چیز تلاش کرتا پھلتا ہے وہ کون جانور ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اور کس چیز کو تلاش کرنا آپ اس کو بھی سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ قضائے حاجت کر کے کسی خفیہ جگہ سے اٹھ کر اپنی ضرورت پوری کر کے فالح ہو کر اٹھ کر گئے ہیں اس کو صرف اسی کی تلاش ہوتی ہے اور وہ سنتا پھرتا ہے اور وہاں سے جا کر اپنی مطلوبہ غزہ حاصل کر کے نکالاتا ہے اب یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے تو اس پارک سے کس کو کیا ملا کھول بھی اسی پارک سے ملا ہے گھاز بھی اسی پارک سے ملی ہے ٹہنیا بھی وہی سے ملی ہے لیکن غلازت کے تلاش کرنے والے خنزیر کو بھی اپنی غزہ اسی سے ملی ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو پارک سے کھا کر آ رہا ہوں اس میں پارک کی کوئی کوتا ہی نہیں ہے یہ اس کے ذوق کی بات ہے تو بھائی تاریخ کی کتابوں کی حیثیت تو ایک جنگل کیسی ہے انہوں نے تمام معلومات کو اپنی کتابوں کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا ہے اب یہ محققین کا کام ہے کہ راگیوں کی جرہ تعدیر کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اور دیگر تاریخی شواہد کی روشنی میں اور آیات اور احادیث کے دلال کی روشنی میں یہ پرکیں کہ اس کے اندر آنے والی کون سی خبر صحیح ہے کون سی خبر صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے بہرحال وہ حوالے کے اس کو حوالے کے طور پر پیش کر دیا جائے اس لیے متشدقین جو باتیں لکھتے ہیں یا جہاں سے وہ لے کر آتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی اسلامی کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کہاں سے انہوں نے کسی کتاب سے انہوں نے کوئی مضمون نقل کر لیا ہے یہ باہر علماء کا اب محققین کا کام ہے کہ دیگر شواہد اور دلائل کی روشنی میں اس کو پرکیں یہ نقل نقل صحیح ہے یا نہیں ہے بہرحال یہ زمانہ بڑے فتنے کا ہے البلاغ اکیڈمی نے جو بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاریندوں کے عدم حمد میں اور قوت عطا فرمائیں ان کی خدمات کو قمول فرمائیں دوجوان نسلوں کو خاص طور سے انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کو گمراہی سے بچانے کے لیے غلط نظریات سے بچانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید قوت عطا فرمائیں ان کے خدمات کو قمول فرمائیں آج یہ معلوم کر کے مزید مصدر تیوی کے البلاغ اکیڈمی کے تین بنیادی مرکزی شوبر کا اجرہ کیا جا رہا ہے دار الحکمت، دار الحدایت اور دار العلوم البلاغ اکیڈمی جس میں دار العلوم کے ذریعے تو ان حضرات کے درس نظامی کی تعلیم دلانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اب ان کے لیے باقادہ کسی مدرسے کے اندر داخل ہو کر تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے اس لیے ان کو آن لائن تعلیم بلائی جائے گی دار الحدایہ اس شعبے کے ذریعے فتنہ ابتداد مغربی افکار کے دیر اثر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا قدیم و جدید ذخیر علم کی روشنی میں بدلل و محقق تجزیہ کیا جائے گا اور اس حاضر کے تقاضی و ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً مقتصر مدتی قوس منقل کیا جائیں گے اور اسی طریقے سے تیسرا شعبہ جو ہی دار الحکمت اس شعبے کے قیام کا مقصد اسلامی علم و فنون کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کا انتظام کیا جائے گا نئے جدید علوم و سائنسی فنون میں اسلامی منحد متعین کرنے کی راہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ علم کا صحیح استعمال ہو سکے اتنے خاص طور سے یہ دار العلوم کا شعبہ ہے میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے وجہ کیا ہے جو نظام میرے سامنے آیا اس سے معلوم ہوا کہ اس میں درس نظامی کی تعلیم دی جائے گی اصل میں ایک کمی یہ بھی ہوتی ہے کہ نامکمل نساب پڑھ کر ناقص نساب پڑھ کر آدمی جب اپنے کو فارغ سمجھ لیتا ہے عالم سمجھ لیتا ہے پختگی نہیں آتی تو پھر وہ صحیح نتائج اخضر نہیں کر پاتا اس کے سامنے آیات بھی ہوتی ہیں احادیث بھی ہوتی ہیں فقہ کی کتابیں بھی ہوتی ہیں بگر چونکہ اس کا علم ناپختہ ہے اس نے اصول نہیں پڑھیں درس نظامی میں اصول فقہ بھی آئے گا اصول حدیث بھی آئے گی اصول تفسیر بھی آئے گی صرف نہوں کے منجازی قواعد بھی آئیں گے بلاغت اور معنی کے اصول بھی آئیں گے اگر ان تمام چیزوں کو بقدر ضرورت پڑھ رکھا ہے تو پھر اس کے بعد وہ انشاءاللہ غلط چیزوں کا شکار نہیں ہوگا لیکن اگر کچھ تھوڑا یساں یہاں سے تھوڑا تمہاں سے لے کر پڑھ لیا ہے اور دس نظامی کو مکمل نہیں کیا ہے تو یہ علم ناپختہ ہوگا اور عالم ہونے کے باوجود آدمی صحیح راستے پر نہیں تل پائے گا اس لیے جو لوگ اس راہ میں قدم رکھیں وہ وقت کی یعنی اس کی کوشش نہ کریں کہ میں چند سالوں کے اندر میں جل سے جل سے فارغ ہو جانا ہے بلکہ جتنا وقت حقیقتاً مطلوب ہو اس کو اس میں صرف کرنے کی کوشش کریں بارحال آپ کو تعریفی کلمات کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا کہ میں آج ہی مگلہ دیش کے سفر سے واپس آیا ہوں اور میں بیمار بھی ہو گیا تھا لیکن اس اہم پروگرام میں شرکت کے لیے چر منٹ کے لیے شریک ہو گیا ہوں اتنی گزارشات پر میں اپنی بات پسط میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری مصحاری رکھیں پولی ملت کے لیے مفید بنائیں اور کام کرنے والوں کو حوصلہ عطا فرمائیں کہ خدمات و قبول فرمائیں وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا فرمالیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا فی الاخرہ حسنتا وقتنا عذاب الدان اللہ معلومنا مراشنا و مولنا وعیدنا من شرور انفقنا و من سیئات عمالنا اے اللہ جو حضرات البلاغ اکیڈمی کے ذریعے تیرے دین کے نشو اشعاد کی کوشش کردہ ہیں شکوک و شبہات سے حفاظت کی کوشش کردہ ہیں ملت کے نوجوانوں اور نوخاندہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کردہ ہیں اللہ کا مسائب و قبول فرما اللہ صحیح راستے کی رہنمائی فرما غیبی نصت شامل حال فرما ہر فتنے سے حفاظت فرما ہر شر سے حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقتنا عذاب الدان و صلی اللہ علیہ و نبیر کریم برحمتک اللہ علیہ و نبیر کریم اللہ علیہ و نبیر کریم